اسلام علیکم دوستو کیا حال چلائے ویڈیو گھوم پھر کیا گی اور بات کریں گے امان کی کچھ ہے ہم خبریں کا مطلق 23 مئی 2023 اور دن ہے جی آج منگل کا اللہ آپ کا بھلا کرے تو پہلی خبر جو ہے بھئیہ وہ ہے یہ میڈے بین جو ہے نا یعنی میڈے ورک بین تو پہر کو جو ہے ریسٹ لازمی ہوگی جون جولائی اگست اگلے تین مہینے اور ورکرز کو جو ہے وہ گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالی بھلا کرے یہ خبر لازمی بھی شیئر کر دی تھی دوپہر کی جو ڈیوٹی آف آگری کی اس کا مطلق ایک اور بھلا پھرنے والی خبر تھی وہ ہے یہ والی یہ ٹین ملین تو امان گورنمنٹ کی طرف سے جو نا پلین کیا گیا ہے کہ دوہزار تیس تک انشاءاللہ خیر امان گورنمنٹ جو ہے اتنا امان کو ٹریکٹی بنا دے گی کہ ایک ملین ایک ملین ٹین ملین سوری ایک ملین سے زیادہ تو پہلے لوگ آ رہے ہیں امان کا وزٹ کرنے ابھی دوہزار تیس انہی اگلے تقریباً سات آٹھ سالوں میں دس ملین لوگ جو ہیں وہ سلانہ امان کا وزٹ کیا کریں گے سو اس کے اوپر پلین جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اور بہت سارے چل رہے ہیں اور اس میں مسکت کے اندر جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے مطرہ کورنش والا پورٹ جو ہے اس کو ایک ٹوریسٹ پوائنٹ بنایا جا رہا ہے وہ پورٹ کی شکل ہی چینج ہو جائے گی فیوچر میں اس کے بعد اور بہت سارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں مسکت کے اندر ہی امان کے اندر تو آپ کو بتا ہے پھر چلی رہے ہیں اور سکول کا جو لاو ہے نا بھیا وہ لاس ویک میں نے ایک دو خبریں شیئر کی تھی مزید آپ کو بتا دیں جو کہلیں کہ کافی ڈیفرنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ چھ سال تک بچے جس کی عمر چھ سال تک ہوگی اس کو سکول میں داخلہ کروانا لازمی ہوگا اگر پیرنٹس بچے کا ایڈمیشن نہیں کروائیں گے سکول میں سٹیڈی کے لیے تو والدین کے خلاف بھی جیل اور جرمانے کی سزا ہے ٹھیک ہے جی چھ سال جو بچہ جس کی عمر چھ سال ہوگئی وہ مان نہیں ہے اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ سکول جائے وہ تلہیم حاصل کرے بیسک سٹیڈی جو ہے وہ سب کے لیے لازمی قرار دے دی گئی ہے اور صرف سرٹن کنڈیشن میں جو ہے بچے کا ایڈمیشن جو ہے وہ یا تو نہیں کروانا تو وہ قابل اقبول ہوگا یا پھر ڈلے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی بچے کو اگر چھ سال کی عمر تک آپ سکول نہیں داخل کرواتے تو گورنمنٹ کو آپ نے کوئی سولیڈ پروف دینا ہے کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم بچے کا ایڈمیشن نہیں کروارے اور بچوں کو بھی جرمانے ہوں گے اگر وہ کوئی ویلیشن کرتے ہیں برحال یہ والا سین اچھا ہے کہ چھ سال کی عمر میں بچے نے سکول جانے جانا ہے اور بیسک ایڈیوکیشن جا وہ ہر حال میں حاصل کرنی ہر کسی نے اور رومان کی خبروں میں کیا جی مسکت میسپلیٹی نے یہ وہاں پہ جو ہے نا چل رہے آپ اللہ آپ کا بھلا کرے اگزیبیشن اس میں ایک مہین کے نام سے جو ہے نا وہ شروع کیا ہے پروجیکٹ وارس اپ پروجیکٹ ہے مہین اس کو نام دیا کدھر گیا استاذ جی اب تیری بھائنس کی ٹانگ یہ والا مہین وارس اپ یعنی وارس اپ کے ذریعے کنزیومر اور گورنمنٹ جو ہے وہ سارے کنیکٹڈ ہوں گے اور سرسیز کو مزید بہتر بنایا جائے گا ایک اور خبر تھی اومان آروپی کی تو اومان آروپی نے وہ ہی ایگزیبیشن پر جو ہے نا ایک ویڈیو بھی ایشو کر دیا وہ ہو سکتے آج کل میں دیکھر سوشل میڈیا پر بھی وارل ہو جائے گی کہ کس طریقے سے آپ آن لین جو ہے ویکل ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں نے گاڑی کسی دوسرے کو ٹرانسفر کرنی ہے یا کسی دوسرے نے میرے نام پر ٹرانسفر کرنی تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ آن لین اپلیکیشن اور ویبسائٹ کے ذریعے آروپی کی ویبسائٹ اور اپلیکیشن کے ذریعے آن لین خود ہی کر سکتے ہیں یہ قانون کافی پران ہے لیکن اس کے اوپر کہلیں کہ ٹو انڈرسٹینڈ عوام کی یا نہیں بھلائی کے لیے اور بہتر بڑی خبر نہیں ہے اے بھی چار منٹ تھی ویڈیو بانیں گے تسریعے بڑا غصہ کرنا ہے اپنا خیار رکھو دعا اجازت رکھو جزاک اللہ اللہ حافظ